پردے کی شکل اور اس کے پلو کو اپنے سر پر ڈھاپ لیا کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ پہچانی نہ جائیں پہچانی نہ جائیں اس کے مطلب ہے اپنے باہر ظاہری علامت کے طور پر تو مسلمان خواتین ہوگی لیکن شکل کے اعتبار سے وہ نہیں پہچانی جائیں گے کون سے خاتون کیا ہے کہاں سے علاق تھی اور دوسرے یہ کہ اس میں اس کو پلو کو نیچے لٹکا دیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یعنی اس حد تک کریں کہ جس کے نتیجے میں سوائے ان جگہوں کے جو ظاہر ہو جاتی ہیں باقی جگہوں پر اپنے آپ کو اس زینت کو ظاہر کرنے سے احتراز کریں تو اب اس میں فقہہ کے درمیان دو چیزوں کے بارے میں رائے میں اختلاف ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک مکمل پردہ ہو کہ جس کے نتیجے میں چہرہ بلکل چھپا ہوا ہونا چاہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی وہ جو آیت ہے کہتی ہے کہ سوائے اس کے جو چہرے زینت کے کھلے ہوتے ہیں کہ جس میں فقہہ نے کہا ہے کہ انسان چہرہ ہے اور اس کے بعد ہتیلیاں ہیں اس لیے کہ بعض جگہ پر علماء یہ کہتے ہیں کہ خاتون جب لوگوں کے سامنے آئے تو اس کے ہتیلیاں بھی بالکل نہیں نظر آنی چاہیے اس کے چہرہ بھی نظر آنے چاہیے اور دوسری جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں خاتون جب لوگوں کے سامنے آئے تو کم از کم اس طریقے سے آئے کہ اس کا جو چہرے اور کا حصہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے اور اس کے ہتیلیاں بھی آنی چاہیے لیکن باقی تمام چیزیں اور زینت کی دوسری چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے نہیں آنے چاہیے مالک امام حمل امام شافعی وہ تینوں خاتون کو مکمل پردہ کرنے کی طرف ان کی رائے بنتی ہیں وہ اس معاملے اندر کوئی اجازت نہیں دیتے اس بات کی اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے دھڑ پر وہ چہرہ ہی وہ حصہ ہے جو کسی کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہی کسی کو فتنے میں مبتلا بھی کر سکتا ہے لہذا اس بات کا اثمام کی آنا چاہیے کہ خاتون ہمیشہ اپنے اسے چہرے کو اور زینت کی اس چیز کو چھپائے رکھے لوگ کے سامنے اس کو کبھی ظاہر نہ کرے البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ چونکہ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے اس حصے کے ہاتھوں کے تو وہ ضرورت کے وقت اور جہاں اس کو خطرہ محسوس نہ ہو جہاں آپ نے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہو تو اس میں اس کو صرف اتنا ہی کرنا چاہیے جس میں چہرے کا یہ حصہ کھلا رہنا چاہیے لیکن ان تمام ائمہ میں اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ سر کے بال کبھی نظر نہیں آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے کپڑا آیا اس کو زمانے میں مصر سے ململ ٹائپ کی کوئی چیز تھی تو آپ نے ایک صحابی کو دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک حصہ تم استعمال کرلو ایک حصہ تم اپنی بیوی کو دے دو لیکن اس سے کہہ دینا کہ اس کی نیچے کوئی ایسی چیز لگایا کہ جس کے نتیجے میں اس سے کسی چیز ظاہر ہونے کا امکان نہ ہو جو وہ دبیز ہو جائے تو آج کے زمانے میں جو شکل پردے کی مسلمان ممہاشروں کے اندر ہم کو نظر آتی وہ یہ مثلا سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو قسم کے پردے کی شکل نظر آئے گی ایک وہ ہے کہ جس میں خواتین بلکل مکمل طور پر اپنے آپ پہ اٹھا کر نکلتی ہیں اور بعض جگہوں پہ وہ اٹھاپ کے تو نکلتی ہیں لیکن چہرے کا حصہ کھلا ہوتا ہے اسی طریقے سے مصر کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر شام ہو گیا لبنان ہو گیا اس میں آپ کو دونوں قسم کی خواتین نظر آئیں گی کہ جو مکمل پردہ بھی کرتی ہیں اور چہرہ صرف اس ست تک کھلا رہنے کا پردہ بھی رکھتی ہیں فقہہ اور علماء کے نظر یہ دونوں قسم کے پردے جائز ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ یہ خاتون کو خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ کس موقع پر اس کو اس چیز کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے کہ جہاں چہرہ کھلا رکھنے کے صورت میں وہ محسوس کرتی ہو کہ یہاں پر میری لئے یہ مناسب نہیں ہے فطرے کا باعث بن سکتا ہے تو وہاں پر وہ کر سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ اس کو کرنا ہے لیکن یہ دونوں ہی صورتیں علماء کے نزدی قابل عمل ہیں اب رہ گیا کہ ہم غیر مسلم ممالک کے اندر اس کو کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اس لئے غیر مسلم ممالک اندر خواتین کے اس پردے کے استعمال سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور کئی جگہوں پر اب تک پیدا ہو رہی ہیں نہ صرف یہ کہ خورج صاحب ہم اس کو غیر مسلم ممالک کے جو صورتحال ہے اس پر بعد میں آئیں گے مرانا عطا اللہ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پردے کی تاریخ بھی سامنے آگئی اس کی حیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی سامنے آگئی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا جو ہے اس میں تحقیق یا آپ نے اس پر جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کر لیں نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد تب سے پہلے تمہیں روائل ٹی وی چینل کا شکر گزاروں کہ اس طرح کے علمی اور معلوماتی پروگرام کے ذریعے وہ قوم کی ذہنی نشنمہ کرتے ہیں جو درحقیقت میڈیا کا اصل کردار ہے اس کے بعد جہاں تک موضوع کا تعلق ہے برادرم محترم درحمان قریشی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف اقوام میں پردے کی جو صورتحال تھی وہ بیان کر دی ہے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس پردے کو مسلم معاشرے کے اندر متنازع بنا دیا گیا ہے غیر مسلم معاشرے میں وہی پردہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہو نظر آتا ہے مثلا فرانس ہے برطانیہ ہے ترکی ہے جرمنی ہے وہاں پردے پر اعتراض اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایک مخصوص کلچر کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایک مخصوص تیزم کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ سیکولرزم کے علم بردار ہیں اور سیکولرزم کے علم بردار ہونے کی حصیت سے وہ ان کے بنیادی نظریات اور افکار سے ٹکراتا ہے انہی غیر مسلم تو اسے اسلام کا شعار سمجھتے ہیں لیکن خود مسلمانوں میں یہ مسئلہ اب جا کر متنازر بنا دیا گیا ہے جب تک مسلمان ایک حاکم اور بالدست قوت کی حصیت سے دنیا میں تھے تو پردہ ہمارے ہاں کبھی بھی موضوع بحث نہیں رہا ہے ٹھیک ہے کہ علماء کے درمیان کسی حد تک معمولی اختلاف رائے اس بات میں ہے کہ آیت چہرہ چہرے کا ڈھگنا یہ پردے یا حجاب کے حکام میں شامل ہے یا نہیں ہے تو متقدمین حنفیہ نے اگرچہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن اب تو چاروں مسالک اس بات پر متفق ہیں اور جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے بھی یہ شرط ساتھ رکھی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہو اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کیاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز جو متفق آلے ہے اس کو کیوں کر متنازر بنایا جا رہا ہے یہ اس دور محکومی کے اثرات ہیں جو ہم پر پڑے ہیں اللہ تعالی نے کہا یہ اپنے اوپر لٹکا لے یدنین ادنا کے معنی ارخا کہاتے ہیں لٹکانے کہاتے ہیں جلبہ بڑی چادر کو کہتے ہیں تو بڑی چادر میں سے اس کا کچھ حصہ لٹکا لے کس طریقے سے لٹکا لے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے خود چادر لی اور یوں ایسے اپنے اوپر ڈالی اور ایک گھونگٹ نکالا اور ایک آنکبار رکھی کہ اس سے آپ چلنے پھرنے اور راستہ دیکھنے کا کام لیں اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپائیں ہمارے ہاں اس کی جو اس بات کو یعنی اس چادر کو اپنے اوپر لینے کیلئے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے برکے کی شکل بھی اختیار کی جا سکتی ہے سمپل چادر مقصود کیا ہے کہ جو اصل مطمئن نظر ہے اسلام کا وہ پورا ہو جائے تاکہ خواتین جو ان کا اصل داریکار ہے وہ گھر تک ہے خاندان کی تربیت ہے اولاد کی تربیت ہے گھرل امور اس کو لوگ پتنے کیوں معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بڑی اہم ضرورت ہے اس تک وہ آپ کو محدود رکھیں اگر ضرورت ہو کوئی مجبوری ہے یا کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے تو ان ضرورتوں کے تحت اسلام انہیں بھار نکلنے کی اجازت بھی دیتا ہے اور اس کیلئے اس سے رخصت بھی عطا کرتا ہے اس لئے ہمارے ہاں اس مسئلے کو بلا وجہ میں سمجھتا ہوں کہ متنازر بنانے کی کوشش کی جاری ہے ملانا یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ اب متنازر نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بھی چاہے اس پر تھوڑی سی تحقیق کرے تو اس کو نظر آ جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں عامد المسلمین کو عام مسلمانوں کو پاکستانی معاشرے میں ہندوستانی معاشرے میں جہاں بہت سارے مسلمان صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور بہت سارے چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں تو ان تک یہ پیغام صحیح انداز میں کس طرح پہنچائے جائے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ان پر کوئی پابندی نہیں بلکہ ان کی حفاظت اور ان کی تحفظ کے لئے کوئی قدم ہے جہاں تک اس بات کے پہنچانے کا تعلق ہے تو اس میں علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اب تو اردو زبان میں بھی دینی لٹریچر اتنی بڑی تعداد میں لکھ دیا گیا ہے کہ عربی کے بعد اردو دوسری بڑی زبان ہے جس میں اسلام سے متعلق معلومات فرام کر دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا یہ بڑا موثر ذریعہ ہے اس کے ذریعے دینی علوم اس کی نشر شاد کا کام کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں مختلف اس طریقے کے پروگرامات رکھے جا سکتے ہیں مگر وہ تو الڈی سبت چل رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ذریعے کو قوم کی ذہنی تربیت اور اس کی نشنوہ کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے ہم نے اس کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے سے ہم پسماندہ ہو جائیں گے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے ہم پر رجعت پسندی کا ہم پر انتہاب پسندی کا اور ہم پر دقیانوسی کا اور ہم پر اس طریقے کے لیبل لگ جائیں گے کہ جو گویا ہمیں نکو بن کر رہ جائیں گے ہمیں پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اسلامی ثقافت کی کامل نمائندگی کرنے چاہیے ایران میں ایک سفارت گئی جنگ سے پہلے اسلامی معمول کے مطابق دسترخان پر کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے ایک چاول کا دانہ دسترخان پر گرہ دوسرے صحابی نے اس کو اٹھایا اور اس کو ساف کیا اور اس کو کھانے لگا تو ساتھ میں برابر بیٹھے صحابی نے کہا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہو لوگ تمہیں بھوکا سمجھیں گے کہ اتنے بھی تحزیب اور تمدن سے ناش نہیں ہے تو صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بےوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخان پر ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بات درسلی ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس وقت ان حسنہ پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے آئیڈیل وہ ہیں ہمارے لئے مثال ان کی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جنہوں نے اپنے جنازے کیلئے بھی وسیعت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ کوئی یہ دیکھ کر میرے خد و خال سے مجھ پر تفسیریں نہ کر سکے یعنی مرنے کے بعد بلا ان پر کیا تفسیریں کیا جا سکتا تھا جو اس حد تک حساس تھی اور اس حد تک تو اس لئے ہمیں یہ جو ذہنی احساس کمتری ہے اور اسلامی احکام کے بارے میں جو ہمارا بالکل مدافعانہ رویہ ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے اسلامی احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جیجیک یا ہچکیچارٹ نہیں مزید ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے پردے کے حوالے سے اس کی تاریخ کے حوالے سے اس کی حییت کے حوالے سے آج کل دنیا میں کس طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید رہنمائی کے لئے ہم آپ کے علماء کے ساتھ آپ کی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم پھر آپ کے ساتھ آجیں